آئیں اس پاکستان کی حقیقت آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پاکستان کو مرک نہ سمجھے گا بہت بڑی غلطی کریں گے یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے یہ پاکستان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصل خاص نگاہ میں بنا ہوا ہے آئیں آپ کو واقعہ بتاتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی انہوں نے اپنی بیوہ اپنی بیوی کو نصیحت کی کہ مجھے اللہ کی ولیوں فقیروں اور درویشوں نے بتا دیا ہے کہ پاکستان انیس سو سنتالیس میں قائم ہو جائے گا اگر میں زندہ رہا تو ہم پاکستان چل کر رہیں گے اگر میرا انتقال ہو گیا تو تم پاکستان جا کر آباد ہو جانا کہ اب آنے والے دور میں اللہ کے رسول کی نگاہ میں وہی زمین پسندیدہ قرار دی گئی ہے اشرف علی تھانوی کا انیس سو بائی انیس سو بیتالیس انتالیس میں انتقال ہوتا ہے آپ کی بیوہ پاکستان بننے تک زندہ رہتی ہیں پاکستان تشریف لاتی ہیں لاہور میں قیام کرتی ہیں اور پھر وہی انتقال ہوتا ہے آپ کا پیر جماعت علی شاہ پیر افمانکی شریف بڑے بڑے اولیاء اور فقراء جن کو خود براہ راس حضور نے خواب میں آ کے بشارت دی اور حکم دیا کہ اس پاکستان کی تعمیر میں اس پاکستانسی مخالفت نہ کرنا جو مخالفت کرے گا روم دیا جائے گا آپ کے والد نے جب پاکستان کے ساتھ کلات کو انیکس کیا تھا تو اس کے پیچھے کیا وجوہاتی ہیں افرال اس وقت بھی شورا ہوگی کاؤنسل ہوگی لوگوں نے سوڑ بیچار کی ہوگی ٹھیک ہے فیصلہ آپ کے والد نے سنایا پر تیچھے تو بہت لوگ ہوں گے جو انہوں نے وہ کی ہوگا لکوان صاحب یہاں تھا میرا خانہ والے یہ تقریب 47 میں جب علاق کیا یہ اس کی وجہ کیا تھا تاری ازم صاحب ایک ہمارے لائر تھے اس کی وجہ سے تعلق ان کا بنا ہوا تھا اور وہ مانگ رہے تھے کہ ایک آزاد مسلمانوں کی لئے ایک ملک بنائیں تو انہیں یہ چیز شیئر کیا ہمارے دادہ کے ساتھ اس چیز پہ جب انہوں نے شیئر کیا تو ہی اگرید کہ there is a country getting made in the name of اسلام. So that was one of the reasons that he joined. But he was a bit reluctant to join کیونکہ it was a big decision. But still he did it. He was not doing it. مگر ان کو جیسے ایک خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اشارہ ملا کہ there is a country getting made in the name of اسلام and you are trying to hurdle it. So that was the reason that he joined پاکستان. But let me ask you one thing point blank. آپ نے ابھی کہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دادا کو بشارت دی خواب میں آکے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملے؟ جیہا جس طرح I am telling you کہ میرے والد کے ساتھ ایک دن میری بات ہو رہی تھی and I asked him this question that why did we join پاکستان when we were independent states. So he smiled and said the same thing I asked the same question for my father one day جو میرا جادہ تھے کہ why did we join پاکستان so that was told to him and my father told me one day so I'm just saying it's on live on TV today like I said it that day on TV دیکھیں یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جب آخری دور یہ اروج کرنا ہے مسلمانوں کا اس کا مرکز پاکستان ہے یہ ستائیس رمضان المبارک کو بننے والا یہ ملک جس کے نام کا مطلب مدینہ طیبہ ہے پاکستان کا مطلب جو مدینہ طیبہ ہے جو مدینہ طیبہ سانی ہے جو چالیس پچاس لاکھ شہدہ کے سائے میں بنائے جو اللہ تعالی کے خاص کرم سے قائم کیا گیا خاص کرم سے قائم رکھا گیا اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے اتنی بڑی روحانی دنیا اس ملک کے حفاظت کرنے کے لیے متین کی گئی ہے جو فیصلے کر دئیے گئے اب صرف یہ ہو رہا ہے کہ کون خوش نصیب ہوگا کون بد نصیب ہوگا کون اس ملک کو نقصان پہنچائے گا کشفاق احمد صاحب اس کی مثال صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ جس طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی مدرس سے بنی تھی نشانی کے طور پر قائم کی گئی تھی اور جس نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا اس قوم کو اتباہ کر دیا گیا اور جس نے اس اونٹنی کی عزت کی اللہ نے اس کی حفاظت کی اور اس کو بچا کے رکھا پاکستان صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح یہ خوبصورت مثال دیا انہوں نے یہ ملک یہ پاکستان یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے اس کا اترام اور اس کا عدب ہم پر واجب ہے حکومت کا دل کو خیال نہ کریں حکومت والوں کے نہ عدب کریں ان کو نہ مانیں جو کہنا چاہتے ہیں ان کے خلاف کہیں مجھے کوئی تر لیکن اس ملک کے اس سرزمین کے اس گھرپنی کے خلاف اگر آپ نے کوئی بات کی تو پکڑے جائیں گے اور بڑے عذاب کی صورت میں گزریں گے الحمدللہ کہ ابھی تک کسی نے ملک کے خلاف کوئی باتی کی باری کینسی نکال کے کچھ سیاست میں سے پلٹی پلٹی باتیں بیان کرتے سے دے جاتے ہیں ان بندوں میں ایک بہت ہی نیک مبارک وجود صوفی برکت علی صاحب کا ہے ان کی یہ کتاب بھی ابھی لیٹس شائع ہوئی ہے محب پاکستان کے نام سے یعنی لور آف پاکستان پاکستان سے پیار کرنے والے محب پاکستان صوفی برکت علی صاحب سویسل آباد کے پاس سمندری روڈ پہ دارالحسان کے نام سے آپ کا ایک مقام ہے وہیں پہ آپ کا مزار بھی ہے صحیح اور جو فیض آپ کا اور یہ کس دور میں آئیں ابھی نائنٹی ون نائنٹی ٹو میں انتقال کی ہے ابھی لیٹس شائع اور اتنا خوبصورت فیض ان کا پھیلا اور ان کے بارے میں تو دشمن بھی کہتے ہیں ان کے مخالفت کرنے والے بھی کہ یہ اللہ کے ولی فقیر درویش صوفی برکت علی صاحب کے ہم الفاظ آپ کو سناتے ہیں جو اس کتاب میں انہوں نے کوٹ کی ہیں اور ان کے تمام جن سے وابستہ افراد ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خود اپنی زبان سے انہوں نے بات کی ہے دیوانے کا حوالہ دیا ہے لیکن ہن کے الفاظ کہتے ہیں کہ ایک دیوانہ کے جنگل میں دن کے چن رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے اقوام مقتحدہ فیصلہ کرنے سے پہلے پاکستان سے پوچھے گی کہ ہم اس کام کو کریں یا ہم اس کام کو نہ کریں ان کو نائنٹی ون میں آپ کا انتقال ہوا کہتے ہیں کہ بندے پیدا ہوتے رہیں گے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے لیکن یہ آواز مکتوب کر دی گئی ہے لکھ دی گئی ہے وہ بڑا خوبصورت شہر ہے ان کا یہ کہتے ہیں کہ یہ صدا میری نہیں میری نہیں یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ میری صدا نہیں ہے یعنی میرے رب کی یہ منشاہ ہے اور یقین سے میں بات کر رہا ہوں بلکہ ایک جگہ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ کہتے ہیں میں الک نگری میں ممتاز مفتی الک نگری میں بابا جی کو کورٹ کرتے ہوئے صوفی برکت علی صاحب کو کہتے ہیں کہ لوگوں جان لو کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ یو اینو کو قدم اٹھانے سے پہلے پاکستان سے پوچھے گی کیا میں یہ قدم اٹھا لوں اس وقت ہم رخصت ہو چکے ہوں گے لیکن اگر ایسا نہ ہوا آ کے میری قبر پر تھوکنا یعنی اتنا بڑا چیلنج جو انہوں نے دیا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو آ کے میری قبر پر تھوکنا ممتاز مفتی اس پر لکھتے ہیں کہ میں بزرگ کے اتنے بڑے دعوے پر حیران و پریشان رہ گیا کہ یا اللہ یہ پاکستان کیا شہ ہے کیوں لوگ اس کی عظمت کی باتیں کریں کہ ایک جنگل ایک دیوانہ ایک جنگل میں تنکے چنگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ دن دور نہیں کہ پاکستان کی ہاں اور نام اقوامیں ہم ان کے ساتھ رہی ہوا کریں ہم بندے بنتے رہیں گے مبتل رہیں گے یہ کال جو ہم اللہ ہی کی طرف سے کہہ رہے ہیں ہمارا کیا کال ہے ہم اللہ ہی کی طرف سے کہہ رہے ہیں اب یہ ہے یہ جو کچھ نہیں ہو رہا ہے یہ این فطرس کی مطابق ہے لیکن ایک بات آدمیت کریں یہ مرک جو ہے یہ اللہ نے اور محمد نے اور علی نے بنایا ہے کیا بھی اللہ نے بنایا ہے یہ ملک اللہ نے یہ محمد نے اور علی نے بنایا ہے ان کی اس ملک کی سیکشن بری برگرچ ہوئی ہوئی ہے اور جت تک تک تجھے سوش چاند قائم ہے اور دنیا قائم ہے پاکستان دنیا کے اندر بہار گڑا نام ہے اور یہ پوری امہ کو اکتھا کرے گا اور انہیں بشار یہ چھٹوہ ہے کام یہ چھانٹی ہو رہی ہے یہ چھانٹی ہو رہی ہے اور اس قسم کی چیزیں چھانٹی ہو رہی ہے اور جو کچھ آتے ساتھ ہو رہا ہے یہ برچ نہیں ہو رہا ہے اس لیے جو بجلی کم ہو گی تو بھائی آپ کو پرانی دادی ماہ جاد آئے گی جب آپ دیئے جلاتے تھے اور آپ کی آنکھیں خبر ہوں گی اس محل کے جو محل پرانا تھا ہمارا چینی کم ہو گی تو شغلی کم ہو گی بیماری کم ہو گی آتا کم کھائیں گے تو پیڑ بھی ٹھیک رہیں گے آپ کیا پتا کہ فطر کس طریقے سے انسانیت کا علاج کرنا ہے یہ علاج ہو رہے ہیں آپ کے الک نگری میں ممتاز مفتی بڑا خوبصورت فیسنیٹنگ ایک واقعہ لکھتے ہیں ممتاز مفتی اتیا نامی ایک عورت کے بارے میں لکھتے ہیں لکھتے ہیں کہ انتہائی نیک پڑھی لکھی پاکیزہ خاتون ان کو آنے والے آلات کے بارے میں الہام ہو جائے کرتا تھا سیر تھی آگے والے آلات کو دیکھتی تھی اس طرح اللہ میں اقبال سیر تھے اسی طرح ہی اتیا کے بارے میں ایک دن اتیا بڑے موڈ میں تھی کہنے لگیں کہ پورے آسمانوں پر چراغہ ہیں خوشیاں منائی چلی جا رہی ہیں پھولوں کی پتیاں نچاور ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کے اروج و ترقی کا دور شروع ہو چکا ہے اور یہ دور یہ بات جو کر رہی ہیں 1971 سے پہلے کا ہے یعنی یہ واقعہ جو لکھا گیا ہے 71 سے پہلے کا ہے اسلام کی نشت ثانیہ کا دور ہونے والا ہے ارش اور فرش ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے پاکستان اس دور کا گہوارہ ہو